Today's discussion is all about war on tax fraud اور یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ ہم ہر مرحلے میں آپ سب کو اعتماد ملیں اور fact-based discussion کریں It's not a 10,000 feet level discussion, this is not an emotional discussion جو ہم data اور data analytics کی بات کرتے رہے ہیں اس data کو ہم اب کیسے apply کر رہے ہیں to ensure کہ ہم اس leakage کو plug کر سکیں تاکہ ان طبقات پہ جو بوجھ پڑا اور بار بار آپ نے بھی اس کا ذکر کیا چونکہ سارا میڈیا یہاں موجود ہے کہ selling class پہ بوجھ پڑا اور جو manufacturing industry ہے اس پہ بوجھ پڑا اور باقی جو سلسلہ کار ہے لیکن اگر ہم نے اس بوجھ کو آگے آگے ایک طریقے سے لے کر جانا ہے on one side balancing the tax to GDP ratio تاکہ ہم اس کو تیرہ ساڑھے تیرہ فیصد پہ لے جا سکیں تاکہ ہم ایک sustainable country بن سکیں and we join committee of nations and on the other side we get into a tax regime which is actable, which is fair اور ہر طبقات اور ہر طبقہ اس میں اپنا ایک جو ہے role play کرے تو دھائی ہفتے پہلے جب میں chairman FBR کے ساتھ بھی تھا راشد لنگریال صاحب کے ساتھ تو اس وقت ہم نے income tax میں کہا تھا کہ یہ evasion جو ہے تقریبا 1.3 trillion کی ہے لیکن اس وقت ہم نے ذکر کیا تھا کہ overall جو evasion ہے یا leakage ہے is close to 7 trillion rupees اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریبا 50% of that is sales tax evasion یہ جو 3.4 trillion کی بات ہو رہی ہے roughly 50% of that is in this category and therefore we're going to focus on that in the next few minutes next اچھا اب یہ evasion کی بات اس دن ہم چکے کر چکے ہیں تو میں اس میں زیادہ time آپ کا نہیں لوں گا is lack of registration صرف 14% ہیں جو 3,00,000 companies ہیں جو registered ہیں for sales tax اور چونکہ ہم اس دن ذرا تفصیل میں بات کر چکے ہیں کہ اس کے consequences کیا ہوں گے in terms of non-registration اس میں میں نہیں جاؤں گا but let's come to the next category which is around the tax frauds the first one is miss reporting of turnover and input claim اور اس کی examples اب میں آپ کے سامنے حاضر کروں گا اور اس کے بارے میں ہم درہ تفصیل میں گفتگو کریں گے یہ وہ companies ہیں جو high ratio of input tax claim کرتی ہیں تاکہ جو tax payment ہے اس کو reduce کیا جا سکے اس کو mitigate کیا جا سکے اس کو suppress کیا جا سکے اور دوسرا جو آپ بھی حضرات جو ہیں کئی دفعہ اس پہ لکھ بھی چکے ہیں اور میں آپ کا سب بڑا مشکور ہوں because you keep on highlighting this is around the fake and the flying invoices which is جہاں آپ کہتے ہیں کہ supply ہو گئی اس کے basis پہ invoices وہ آگئے اور اس کے basis پہ آپ نے tax claims جو ہیں وہ لے لئے but the reality is there is no underlying transaction and it's all in the air اور اس کے بارے میں بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے next یہ اب آپ دیکھئے کہ اور یہ ہم نے پوری ایک value chain آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اگر آپ کیونکہ دیکھیں یہ ایک agency function ہے ایک trustry function ہے کیونکہ میں آپ کو sales tax دیتا ہوں میں نے آپ کو ایک tax دیا آپ نے آگے اس کو exchecker اور government کو دینا ہے اور اگر آپ اس کو نہیں دے رہے یا collect نہیں کر رہے یا آگے دے نہیں رہے تو that is a big betrayal of the trust and the trusty function that you have as a company تو اگر میں صرف ginning کی example لے لوں کہ میری جو جو جس قیمت میں میں نے خریدی وہ دولاک پچاس ہزار جس پہ میں نے بیچا اس کو آپ سمجھ لیں اوپر جو selling price ہے is close to three hundred and ten thousand اور اس میں سے میں نے جو collect کیا on behalf of the government وہ میں نے 47,000 روپیہ کیا اور میری جو value addition تھی وہ 12,500 ہے اور یہ آپ پوری value chain میں دیکھ رہے ہیں لیکن اگر وہ میں آگے پہ نہیں کر رہا یا کر رہی اور اگر آپ پورا tax accumulated دیکھیں تو تقریبا اکتر ہزار سات سو چھبیس روپیہ اس میں بنتا ہے اب اس میں سے ginning دے رہی ہے نہیں دے رہی اس میں سے spinning کتنا دے رہی ہیں اس میں سے weaving کتنا دے رہی ہیں but اس entire value chain جو if they are not if they are collecting and not delivering to the exchequer or to the treasury they are really evading tax جو ایک common man نے پے کر دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے جو ہم نے اس میں لکھا ہے کہ those who believe do not betray اللہ and the messenger or betray your trust while you know the consequences جی اب آگے اگر آئیں تو یہ جو issue ہے while it's an issue which is prevalent across sectors across the economy لیکن اس وقت ہم آپ کے سامنے صرف پانچ sectors کو رکھ رہے ہیں just to give you a little bit of flavor کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس میں steel ہے سیمنٹ ہے بیٹری بیورج ٹیکسٹائلز next تو آئیں گے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ steel میں اب یہ 33 businesses جو ہم نے جن کی ہم بات یہاں کر رہے ہیں جن کو پریزنٹ کر رہے ہیں they represent roughly 50% of total reported sales تو ہم نے ہر جگہ ایک ایک بنچ مارک رکھا ہے کہ اس میں ایک سگنفرنس آئے کہ چھوٹا سیمپل نہیں ہے یہ سیمپل سیمپل آہ تو عام طور پہ دیکھیں یہ کمپنی ہے جو چھے سے دس فیصد کہہ رہی ہے کہ ہمارا input tax ہے جس کے basis بھی ہم ایک output produce کر رہے ہیں ایک 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 جو کمپنیز which are in the red zone اٹھارہ جو سولہ سے بیس فیصد کی بات کرتی ہیں دو جو اکیس سے پچیس فیصد پہ اس کو لے کے جا رہی ہیں now if all businesses are brought to the benchmark کیونکہ اگر ایک کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے چھے سے دس فیصد چاہیے to produce a certain output تو یہ ایک تھوڑی سی مزہ کا خیز بات ہے کہ اتنی کمپنی جو ہیں وہ اس لیول پہ جا رہی ہیں which make no sense whatsoever تو اب اس میں اگر ہم نے جو تخمینہ لگایا ہے وہ تقریبا 29 billion کا ہے of savings and آپ savings سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں tax fraud حاں تو tax fraud کہہ رہے ہیں چیئرمن صاحب کہ یہ وہ جو پیزہ ہے جو ایکس چیکر میں آنا چاہیے جو ٹریجری میں آنا چاہیے جو نہیں آیا next تو اب یہ دیکھئے کہ 22 23 میں pre intervention جو scrap metal ہے long road products کے لیے اب اس میں input کی pre intervention کہا جا رہا تھا جی 7 فیصد اور 13 فیصد جب enforcement کی گئی جب enforcement کی گئی 23 اور 24 میں یہی نمبر 3 اور 4 فیصد پہ آ گئے now this is جو ہم بات کرتے ہیں اور جو message آپ کے تھو بھی بجوانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا کہ ہم اس enforcement کی طرف جائیں because this kind of hand has been forced تو یہ میں تھوڑا سے ایک example ہم دے رہے ہیں کہ pre intervention and then جو FIR درج ہوئیں اور SRO 350 کے بعد تو یا تو پہلے ٹھیک تھا یا بعد میں they have changed their entire revenue and business model next اب سمنٹ میں دائیے جی تو یہ 19 businesses ہیں which actually represent 100% of the total reported sales تو یہ ہم نے ساری universe کو actually capture کر لیا تو اگر benchmark 7 فیصد پہ لیں and if you look at the extreme right side going up to 19 فیصد now this is about 18 billion which needs to be collected or should be delivered to the government if we bring it all back to the benchmark اور جیسے ابھی چیمن نے میں کہا کہ cement جو ہے industry in any case by definition are all big companies next اب اس میں آپ variation دیکھئے یہ چار businesses ہیں which is about 54% of total reported sales تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک business ہے وہ ساڑھے تین ہزار کی بات کرتے ہیں and there is another business which goes all the way up to 5,000 rupees and it is ultimately a commodity business that's what it is it's a commodity business so اس لیے یہ بھی ہم آپ کو ایک example دے رہے ہیں کہ 1.3x کا difference ہے جو reported cost of جو cost of coal ہے کیونکہ ہر company نے وہی coal خریدنا ہے اس کے basis سے 5,000 کا جو differential ہے is a huge one next جی بیٹری جی تو یہ وہی آگے چلتا جا رہا ہے جی comparison of businesses for import taxes of percentage of sales یہ چھے بزنس ہیں جی we represent almost 100% یا ہم نے 99% کی بات کی ہے total reported sales it's the same pattern as you see benchmark 8 فیصد ہے and there is a business which says actually 15 فیصد ہونا چاہیے this is roughly 11 billion shortfall in terms of what we should be getting in the tax revenues next year اور یہ again we are giving you an example کہ جب ہم بات کرتے ہیں interventions کی تو 22 23 میں یہ ratios کیا تھی اور enforcement کے بعد again the same thing sro 350 firs تو اب یہ بھی is there further room for improvement لنگیال صاحب ایک اور طریقے سے بات کرتے ہیں میں تھوڑی سے انگریزی میں بات کرتا لیکن بات ہم ہی کر رہے ہیں ہی 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 کہ 44% which is shown in green is really the right number or should it even go further down جی next جی اب beverages پی آجائیے جی تو these are 16 businesses which represent again almost 100% of the total reported sales for the aerated water اب اسمہ benچمارک نو فیصد ہے and you can see again all the companies in the red which are on the right side going all the way up to 20% and this is 15 billion here shortfall is next now this is you see cost of sugar as a percentage of sales now benchmark is 7 fieصد is 7 fieصد is 7 fieصد is this is ane سے پہلے ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی company 16 fieصد شوگر ڈال رہی ہے تو وہ to aerated drink پیا ہی نہیں جا پائے گا so i think it's a you know even from a practical perspective this does not meet the mustard جی next اب textile کے ہم various sectors میں جا سکتے ہیں جی various segments میں جا سکتے ہیں we can start with spinning these are 34 businesses جو تقریبا 60 فیصد ہیں total reported sales اب اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے جو variation ہے ساڑھے 3 فیصد سے 5 فیصد going all the way up to 21 to 25 percent اور اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو ایک کمپنی جو ہے کمپنی ABC جس کا turnover 50 billion so جیسے ابھی chairman FBR نے ذکر کیا these are big businesses these are not small businesses جو اس کا ratio 4.3 percent ہے اور ایک کمپنی جس کا turnover 75 billion ہے 9.5 percent and that differential in itself of one company is close to 4 billion روپیز next 4 billion national exchecker سے جا رہا ہے weaving بے آ جائیے جی تو یہاں بھی آپ وہ differential دیکھ رہے ہیں now here there are 28 businesses representing close to 80 percent of the total reported sales 4.5 فیصد سے 16 سے 20 فیصد وہ ہی بات آگے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ large companies big businesses and big differentials in terms of the input tax as a percentage of turnover اور یہ ایک company کا differential ہے 1.1 billion ہے اور نیچے سب 17.6 total ہے ان ساروں کا ٹھیک جی تو تقریباً 18 billion کا یہ differential ہے جی next جی پھر composite ratio سلی جائے میں اس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا لیکن آپ you know you get the you get the drift you get the drift کہ 3 15 companies ہیں جو 3.5 فیصد پہ ہیں اور 8 companies ہیں جو 16 سے 20 فیصد ہیں اور وہی پہلی والی بات ہے کہ fundamental business models and revenue models how can they be that much of differential in terms of the revenue models اور وہ پھر آپ صرف ایک company کا again دیکھیں and this is huge کہ ایک ریشو ساڑھے 3 فیصد اور ایک 11.3 پرسین اور دونوں کے رفلی سیل برابر ہے ایسا ریپورٹ سیل برابر ہے 160 بلین کوئی سائز کا ٹکنالوجی کا ایک مہنجو دارو کی کمپنی نہیں اور ایک 21 سینجری کی سین طرح کی کمپنی اور یہاں اگر آپ دیکھیں جو جو ٹوٹل فگر ہے اس ایک سو اٹھائیس بلین کا دیفرنشل ہے which should be paid to the ex checker next اب آج ایجی فیک فلائن انوائیس یہ ایک جنیرک چیز ہے کہ آپ نے supply کی ہے اس کے بیس انوائیس لے پھر جو پیمنٹ ہے وہ جیسے بھی چیک دے کے وہ کش واپس آگیا ہے ایجی ایجی بیس دیمونسترات رہر انوائیس چارٹ جو آپ کے ساتھ انوائیس شیئر ہو گیا ہو ہے